بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا مارا گیا کہ کسی کو اتنا نہیں مارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر دشمن بھی رو پڑتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر وہ احسان کیا ہے کہ جو کسی نبی نے نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لئے اتنا روئے ہیں کہ اتنا کوئی نبی نہیں رویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنے تڑپے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں تڑپا اتنے ستائے گئے ہیں کہ کوئی اتنا نہیں ستایا گیا اتنے رولائے گئے ہیں کہ اتنا کوئی نہیں رولائے گیا اتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی وادی میں ستایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلو میل دوڑ رہے ہیں اور پیچھے پتھر مارے جا رہے ہیں قدم اٹھتا ہے تو پتھر پڑتا ہے قدم نیچے آتا ہے تو پتھر پڑتا ہے پنڈلیوں پر پتھر پڑتا ہے پنڈلیوں پر پتھر پڑنے سے خون جلدی نہیں نکلتا پتھر پڑتے پڑتے پہلے خال نیلی ہوتی ہے پھر وہ پھٹتی ہے پھر وہ رستی ہے پھر اس میں سے آہستہ آہستہ خون نکلتا ہے کتنے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر پڑے کہ پنڈلیوں سے خون کے فوارے چھوٹے یہاں تک کہ جوتا پاؤں سے چپک گیا کہ جوتا اتارنا مشکل ہو گیا اور اتنا عظیم المرتب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تکلیف آئی کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے حضرت زید بن حرصہ رضی اللہ عنہ جو کے غلام تھے اپنے کندے پر ڈالا اور بھاگے پناہ کے لیے دوڑے دشمن کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے جن کو دیکھ کر اتبا جو جانی دشمن تھا اس کی آنکھوں میں بھی پانی آ گیا ہائے ہائے دیکھو محمد بن عبد المطلب کا کیا حال ہے عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال ہے دیکھو کس حال میں ہے ان ظالموں کا بھی خون جوش میں آ گیا جو رشتہ دار تھے اس وقت ان کی رشتہ داری نے جوش مارا اور اپنے غلام عداس کو انگور کا ایک گچھا دے کر بیجا کہ جاؤ ان کو کہو دشمنی اپنی جگہ پر ہے رشتہ داری تو ہے نا انگور ضرور کھالو جن کی تکلیفوں پر جانی دشمن بھی رحم کھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر پھر اپنے زخم بھول گئے اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کو اللہ کی بات کرتے تھے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ سمجھدار ہے اس سے بات کروں اور یہ بے سمجھ ہے اس کو چھوڑ دوں سب سے بات کرتے تھے جب وہ غلام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ سرداروں نے تو ماننا نہیں غلام سے کیا بات کروں کہا جی نینوہ کا ہوں کہا تو میرے بھائی کے شہر کا ہے حضر یونس علیہ السلام کے شہر کا کہا آپ کو کس نے حضر یونس علیہ السلام کا پتہ بتایا یونس علیہ السلام نینوہ کے نبی تھے کہا وہ نبی تھے میں بھی نبی ہوں سرائی یونس پڑھ کر سنائی تو اس نے پون چومنے شروع کر دیئے اور کلمہ پڑھ لیا ایمان لے آیا تو اطبا کہنے لگے لے بھائی ہمارا غلام بھی برباد ہو گیا جب وہ واپس آیا تو اطبا نے کہا اداس تو ہمارے پون تو چومتا نہیں اس کے پون کیوں چومے ہیں واللہ یہ اللہ کا نبی ہے یہ سچا نبی ہے اور اس کے ماننے میں اس کے پون چومنے میں ہی جنت ہے اس کے پون چومنے میں ہی نجات ہے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کسی کو نہیں دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار دیں گے پھر نہ گیر کو دیکھیں نہ اپنے آپ کو دیکھیں نہ محول کو دیکھیں صرف یہ دیکھیں کہ ہمارا اللہ کیا چاہتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ چینل کو لائک شئر اور سبسکرائب ضرور کریں جزاک اللہ خیرہ